ساتھیوں کوئی بھی ہو وہ کہیں بھی رہے سب کی ضرورت ہوتی ہے پیسہ ہر کام میں کامیابی اور اس کو عزت ملے تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کا پریچہ ایک ایسے آسان سے آسان بہترین زبردست وظیفے سے کراتا ہوں جسے پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ دولت کے دروازے کھول دیتا ہے عجت ملتی ہے شہرت ملتی ہے اور ہر کام میں کامیابی ملتی ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلسمی دنیا پلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ساتھوں یہ جو وظیفہ ہے حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے بہت بڑا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے عرب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے جنت کا خزانہ ملجئے رب کا خزانہ ملجئے اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی لہٰذا یہ عمل ہے یہ وظیفہ ہے صرف اور صرف سو مرتبہ روجانہ اس کو پڑھا جائے اول آخر گیرہ بار کوئی بھی درود پاک پڑھا جائے کسی کو کوئی بھی درود پاک نہیں آتا ہے کہ وہ شروع میں اور آخر میں یوں کہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ بار شروع میں کہلے گیرہ بار آخر میں کہلے اور بیچ میں سو بار پڑھ لے لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم اس کو اپنے معمولات میں شامل کرلے اب چاہے وہ صبح کو پڑھے حضرباد چاہے رات کو عشاباد پڑھے چاہے دوپہر کو پڑھے چاہے جب پڑھے جب بھی اس کو وقت ملے تب پڑھے لیکن جس وقت بھی پڑھے اسی وقت روزانہ پڑھے سونے سے پہلے چار پائی پہ بیٹھ کے بیٹھ پہ بیٹھ کے یا بیٹھ پہ لیٹھ کر اپنے جانگوں کو پیروں کو سکور کر بھی پڑھ سکتے ہیں بڑا ہی آسان ہے پڑھنے کے لحاظ سے اور کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے لیکن جس وقت پڑھا جائے اسی وقت روزانہ پڑھا جائے جب بندہ اسے ایک مہینہ یا چالیس دنوں تک پڑھ لیتا ہے تو اس کی برکتیں جاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے ہی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے لیکن مکمل طور پر جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں میں جو پڑھ رہا ہوں اس کی یہ اثرات جاہر ہو رہے ہیں لوگوں کی دلوں میں میری عزت بڑھ رہی ہے میرا راو وہ دب دبا پڑھ رہا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں وہ کام بھتے ہو رہا ہے مجھے ہر کام میں کامیابی مل رہی ہے میرے دکان میں مکان میں کاروبار میں دن دونی رات چوگونی ترقی ہو رہی ہے مجھے خوب ساری برکتیں حاصل ہو رہی ہے تو وہ بندہ پھر اس عمل کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے ان کیس کبھی کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے غائب پڑ جائے تو وہ اگلے دن پورا کر لے اس طرح سے جب بندہ اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیتا ہے لا خوالیہ ولا قوتہ اللہ باللہ العظیم پڑھنے کو تو اس کے پاس جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہے رب کی رحمت اس پہ برستی ہے اور اس کی حزت اس کی شہرت بڑھتی ہے اس کو دولت اس طرح ملتی ہے کہ اس کے کاروبار میں دن دونی رات چوگونی ترقی ہوتی ہے اور اس سے بہت ساری برکت حاصل ہوتی ہے اگر کماہی سے برکت نکال دیا جائے تو لوگ بہت کماتے ہیں لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے کچھ بچتا نہیں ہے اور وہ اپنی کماہی سے کچھ کر نہیں پاتے ہیں جب بندے کو برکت حاصل ہو جائے ترقی کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ بہت ہی جلد امیر کروپتی ہو جاتا ہے پیسے والا دولت والا ہو جاتا ہے اس کی عزت شہرت بڑھ جاتی ہے اور اس کا ہر کام بننے لگتا ہے اس عمل کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ وہ وزیفہ ہے جسے اگر کسی نے پڑھنا شروع کر دیا اور اسے اپنے زندگی میں شامل کر لیا تو اسے کسی اور چیز کی کسی اور وزیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی ہر کام اس کا بنے گا اور ہر چیز میں اسے کامیابی ملے گی بہت ہی زبردست وزیفہ ہے بہت ہی کامیاب وزیفہ ہے صرف سو بار روزانہ پڑھنا ہے اور یقین سے پڑھنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ذاتے مقدسہ پر یقینیں کامل کریں پونہ وشواس کریں اس طرح سے روزانہ سو بار پڑھیں انشاءاللہ العزیز بہترین فائدے حیرت انگیز فائدے آپ کو ملیں گے تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری ویڈیو آپ کو یقیناً پسند رہا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنا یا ڈس لائک کرنا یا کچھ نہ کرنا آپ پہ ہے ابھی مجھے دیجئے ازازت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپاہ نسخے عمل نقص کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آدھاب